ممبئی اور چیننے کے بیچ مہاں مقابلے سے شروع ہونے جارہا ہے یو اے میں ہونے والے آئی پیل کے دوسرے ہاف کا شبارم جیہاں اس میچ ممبئی کے خلاف چیننے سپرکنگ کے گیارہ کھلاڑی کون سے ہوں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتانے والے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فاب ڈپلیسس اور سیم کرن کے ایویلیبلٹی پر جیہاں دونوں کھلاڑی کے خیلنے پر سن سے نظر آ رہا تھا بات کرتے ہیں سب سے پہلے فاب ڈپلیسس کے ایویلیبلٹی پر جیہاں فاب ڈپلیسس نے پچھلے دو دنوں سے پریکٹس شروع کر دی ہے یعنی وہ میچ کے لیے پوری طریقے سے فٹ ہو گئے وہیں سیم کرن کوارنٹین ہے 20 ستمبر کو ان کا کوارنٹین پورے ہونے جا رہا ہے یعنی وہ پہلا میچ نہیں خیل پائیں گے اب پلینگ 11 کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے چار ویڈیسی کھلاڑیوں کی بات کر لیتے ہیں چار ویڈیسی کھلاڑیوں میں سب سے پہلے فاب ڈپلیسس ہیں ان کے علاوہ موہین علی ہوں گے اور تیسرے جو ویڈیسی کھلاڑی ہوں گے وہ ہوں گے آپ کے ڈوین راب چونتھا ویڈیسی کھلاڑی کونسا ہوگا اس میں بڑا پیچ فس رہا ہے کیا عمران تاہیر کھیلیں گے یا پھر آپ کے جوش ہیجن وڈ جو ہیں وہ چونتھے ویڈیسی کھلاڑی ہوں گے تو پہلے مقابلے میں چینے کی پلائنگ 11 کچھ اس طرح ہو سکتی کہ ریتراج گائیک بار اوپننگ کرتے نظر آئیں گے فاب ڈپلیسس کے ساتھ ان کے بعد تین نمبر پر موہین علی کھیلتے نظر آئیں گے چونتھے نمبر پر سوریس رہنا ہوں گے پانچوے نمبر پر امباتی رائیڈ ہوں گے چھٹے نمبر پر مہین سنگھ دھونی ہوں گے وہی ساتوے نمبر پر رویندر جڑے جا ہوں گے آٹھوے نمبر پر شردل تھاکور اور نووے نمبر پر دیپاک چہر ہوں گے دسوے نمبر پر ڈوین براوو بھی کھیلیں گے اور گیاروے نمبر کی بات کریں تو عمران تاہیر کو میں کھلانا چاہوں گا ہو سکتا ہے کہ تیز گینبازی کے روپ میں آپ کو جوز ہزنگوڈ بھی کھیلتے نظر آ سکتے ہیں چونکہ چینے کے پاس تین تیز گینباز پہلے سے ہوں گے ڈوین براوو دیپاک چہر اور شادل تھاکور اس لیے جڑے جا اور موین علی کے ساتھ اگر عمران تاہیر بھی اگر گینبازی کریں گے تو چینے کے بولنگ سنتولن سب سے بڑیاں ہو جائے گا آپ اس پلینگ 11 سے سہمت ہے یا نہیں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں